برطانیہ کے جو فورن سیکیٹری ہیں ڈیوڈ لیمے وہ جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور وہ بھارت پہنچ گئے ہیں یوکی اس فورن سیکیٹری ڈیوڈ لیمی has arrived in new Delhi making his first trip to india یہ ہے بھارت کی ویلیو کہ آج برطانیہ کے فورن سیکیٹری کو حلف اٹھاتے ہی بھارت کا دورہ کرنا پڑتا ہے his visit will focus on reinforcing ڈیوکی's commitment to securing a free trade agreement with the country ہم پچھتر ساہ سے یہی سیٹویشن میں تو کیا ہم اسی پڑا رہیں گے جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ بھارت کی اندر ایک نئی سرکارہ آگئی ہے تو وہ بھاگے بھاگے انڈیا پہنچ جاتے ہیں بھارت اور برطانیہ اس طرح کے تعلقات رکھ رہے ہیں جبکہ پاکستان میں نئی حکومت آئی کسی برطانوی عددار نے فون تو دور کی بات جو مجھے یاد پڑتا ہے الٹا پاکستان کی ڈیموکریسی کے اوپر question mark لگا دیئے elections پہ question mark لگا دیئے پچھلے فورن سیکیٹری نے نئے فورن سیکیٹری کا حلف اٹھاتے ہی بھاگ کے انڈیا آ جانا that tells a big story یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے بھائی یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا جناب یہ کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے ایک طرف تو ہمارا دھیان تو ادھر لگا ہوا ہے ہم نے برطانیہ کے ساتھ bilateral تعلقات اپنے کدھر لے کے جانے اور کیا کرنا ہے just a point میری ذہن میں ہے کہ یہ point ہے ہمارا سارے کا سارا جو وہ دھیان ہے وہ تو ادھر لگ جاتا ہے this is so unfortunate کتنی بدقسمت ہی ہے اور وہ quad کے foreign ministers کو مل رہے ہیں آسیان کے foreign ministers کو مل رہے ہیں برطانیہ کے foreign ministers یہ ہے ان کا schedule اور ہمارا schedule وہ اس طرح کیا ہے اب یہ جو foreign secretary صاحب آ رہے ہیں یہ انہوں نے تینوں چاروں چیزیں کر لینے ہیں انہوں نے free trade agreement کو بھی conclude کر لینے ہیں basically تو انڈینس آتے ہیں کہ ان کو maximum visa visa کی access دی جائے دیکھیں 20 دن نہیں ہوئے اس بندے کو health اٹھائے اور وہ انڈیا بھاگا ہے less than a month ایک مہینے کے اندر اندر انڈیا UK جو free trade agreement ہے وہ اتنا زیادہ important ہے کہ اے 20 دن کے اندر ایک مہینے کے اندر اندر اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے foreign office نے پورا کام کر کے رکھا ہوا ہے پورا کام کر کے رکھا ہوا ہے اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ یہ لمے کا second door ہے پہلا door I think انہوں نے امریکہ کا کیا یا یورپ کا کہیں کیا مجھا نہیں پتا لیکن وہ کسی conference میں باہر تھے لیکن یہ second door ہے ان کا آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی زیادہ حمیت دیتے ہیں بھارت کو وہ بھارت کو حمیت اس لیے نہیں دے رہے وہ بھارت کو پسند کرتے ہیں وہ بھارت کو حمیت اس لیے دیتے ہیں بھارت پیسے دیتا ہے بھارت is a source of وہ پیسے ملیں گے trade free trade agreement کریں گے تو برطانیہ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ان کی پہلے deadline تھی دوہزار تئیس کی دیوالی کہ اس تک ہم کر لیں گے لیکن یہ نہیں کر سکے ٹھیک ہے کہ وہ نہیں کر سکے کوئی progress اس عوالے سے نہیں ملی اب انڈیا کہتا ہے کہ ہماری جو companies برطانیہ ہیں ان کی legal protection ہونی چاہیے اور برطانیہ کہتا ہے کہ ہماری جو companies اور individuals جو انڈیا کے اندر ہیں ان کی legal protection ہونی چاہیے سو یہ جو جسے وہ کہتے ہیں اب برطانیہ کے ذری بات ہے وہاں پہ labor standards اور ہیں انڈیا کے labor standards اور ہیں ٹھیک ہے جی سو بہت طرح ایسے معاملات جو legal معاملات آ جاتے ہیں بعد میں ہمارے ہاں جو لوگ invest کرتے ہیں ان کو problem ہی آتا ہے کہ وہ invest تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر ہم ان سے ہم ان کا پیسے نہیں باہر جانے دیتے ہیں free trade کرتے ہمیں کیونی اس ریقے سے فائدہ دیتے ہیں جتنا relation ان کے بہتر ہیں انڈیا کے ساتھ لیکن میرے بھائی ایک بہت بہت سیمپل سی بات ہے کہ ہمیشہ جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جن کا relation ایک جیسا ہو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایک ریجن ہے کیونکہ لوگ یہاں پہ معاشرہ یہاں کا معاشرہ ہے مہمول دنیا میں جو ٹرینڈ چال رہا ہے وہ دین دشمنی ہے اسلام سے دشمنی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کو لگتا ہے اسلام سے دشمنی کی وجہ سے دوسرے کنٹریز ہمارے سا ٹریڈ نہیں ایک بڑی وجہ یہ ہے کیوں قوانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا دشمن جو ان سے تو اگر ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو دوسرے کنٹریز کے پاس کیوں نہیں جا سکتے یا دوسرے کنٹریز ہم رشیہ چائنہ کی ہم بات کرتے ہیں چلے آپ نے بولا نان مسلم دوست نہیں ہو سکتے ہم تو کہتے ہیں ہمارا پاکستان کا اگر پوری دنیا میں کوئی اچھا کنٹری دوست ہے تو وہ چائنہ ہے تو وہ نان مسلم ایسا بھی بات آپ کے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ دیکھیں کہ ایک جو کافر ہے نا جی ہر کافر ایک ایسا نہیں ہے لوگ مین ٹو مین بیری ضرور کر رہا ہے لیکن اصل پرابلم جو اس ہے وہ بیس لائن جائی ہے کیا اسرائیل جی جی آپ کچھ کہیں آپ کی طرف میں آتا ہوں اصل میں جو مین فیکٹر ہے نا ایک بات تو بھائی کی ٹھیک ہے دوسرہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ دوسری گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح ان کا اتنی سٹیٹیجی اتنا بلین ہی نہیں ہے پولیسیز اس طریقے سے نہیں ہیں کہ دوسرے لوگ کہ دوسرے لوگ آپ کی طرف جو ہے نا آئیں اور آپ کے ساتھ اگر کوئی آتا بھی آئے تو آپ اس کے ساتھ دونمری کر دیتے ہو اس چیز کو یہ چیز سمجھ بھی آتی ہے کہ ہماری پولیسیز ایسی ہوں گی ہم لوگوں آپ کے ساتھ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں آپ کو کوئی فائدہ نظر آئے گا ان کے ساتھ اوری جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے وہ کر چکا ہوا ہے یورپین یونین کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ انگیجا آپ کو پتا ہے کہ اگر آج یورپین یونین پاکستان سے جی ایس پی پلس ٹیٹس ویڈراؤ کر لے تو ہم تو یورپین منڈین تک اپنی مارک پروڈکٹس نہیں ابھی آپ سمجھ لیں یورپین پاکستان پر احسان کرتے ہیں کیونکہ ٹیرفس کم کی ہیں ہمارے اوپر اور وہ ٹیرف اس لیے کم کی ہوئے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں بھئی دہشت گھردی کی جانگا ہے ہم اس کے ساتھ یہ دو ہزار ستائیس تک تو وہ جو میرا خیال ہے کہ وہ ایشو ہے وہاں پر دو ہزار ستائیس تک if I'm not wrong ٹھیک ہے نا جی دو ہزار ستائیس تک ہمیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے وہ ہمیں وہ دیں گے ہماری ٹریڈ کو اللہ کریں گے سو یہ چیزیں جو ہیں that tells us a proper story کہ آج اگر کل کو اگر انڈیا اور یورپین یونین کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اب آپ imagine کریں کہ انڈیا پروڈکٹ دیکھیں انڈیا جو بزنسمن ہے نا اس نے اپنی ایکسیس یورپ کے اندر آسٹریلیا کے اندر ارا ورڈ کے اندر آسیان کے اندر انہوں نے کمپیٹ کی ہے میں نے ایک دفعہ پاکستانی سے پوچھا trust me میں نے اسے پوچھا میں نے کہا یار یہ مدلہ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں تو یہ کیوں نہیں ہمیں وہ کرتے ہمارا ساتھ فری ٹریڈ ایگری ہم کیوں نہیں یہ ساؤتھی اسٹیشیا کے ممالک سے کرتے ہو کہتا پاکستان آپ انگیج ہی نہیں کر سکتے آپ کو ان سے کمپیٹ کرنا پڑے گا آپ کو ان سے کمپیٹ کرنا پڑے گا ہمارا جو بزنسمن ہے وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا ان سے اور اس کو کمپیٹ کرنے کے لئے اس کے لئے مسائل ہیں اگر وہ کمپیٹ کرے گا تو وہ اس کو وہ جیسے کہتا ہے نا گھر میں تو مہنگی بجلی ہے گھر میں تو جو ہے وہ مہنگا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے نا جی گھر میں تو سارا کچھ مہنگ ہے گھر میں تو مہنگی بجلی ہے گھر میں تو حالات خراب ہیں کہ ہم اسے کی پروڈکٹس نہیں بنا سکتے انڈیا کو یہ ازادی ہے کہ وہ جو پروڈکٹ بناتا ہے جو منفیکچر کرتا ہے اس کو دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے وہ